اپنی لمبت پڑی مانگوں پر کوئی سنوائی نہ ہونے کے ویرود میں کانٹریکچول منرے کا کرمچاریوں نے ایمپلائیز جائنٹ ایکشن کمیٹی کے بینر تلے آج ناغرک سجیوالے کی طرف کوچھ کرنے کا پریاز کیا جسے پولیس کرمیوں نے وفل کر دیا پردرشنکاری منرے کا کرمچاریوں کی منچہ ناغرک سجیوالے کا گھیراو کرنا تھی پرنتو بھاری پولیس بندوبست نے انہیں دوگرہ چوک پر ہی روک لیا جس کے چلتے وہ آگے بڑھنے میں ناکام رہے پردرشنکاریوں کا کہنا تھا کہ راجے سرکار نے کانٹریکچول کانسولیڈیٹیٹڈ کیجول اور ڈیلی ویجروں کو نیمت کرنے کے لیے ایک پالیسی بنائی ہے پرنتو منرے کا کرمچاریوں کی اندیکھی کی گئی ہے لہٰذا وہ اپنا پردرشن جاری رکھیں گے لیکن آٹھ میں نے گزرن کے بعد بھی ہماری جاب پالسی کو کہیں انانویڈ یا کنکریٹ شکل میں نہیں پیش کیا گیا اب ساتھ ہی ہم نے اس کو ایک الٹیمیشن دی تھی کہ ہم گیرہ تاریخ سے سٹرائک پر جا رہے ہیں کہ ہماری جاب پالسی کو وضع کرو اور بدقسمتی سے آج تک کسی بھی جو گورنمنٹ کی تغازی سے انہوں نے کہیں رابطہ نہیں کیا انہوں نے کہیں ہمیں اشوہ سنگ کے بغیر کچھ دیا ہی نہیں لہٰذا ہمارے جو امپلائز ہیں ہم نے یہ تاہی کر کے دیا ہے کہ یہ جو ہماری سٹرائک ہے یہ گیرہ تاریخ سے شروع ہے اور انڈیفنیٹ سٹرائک ہے یہ ہمارا جنگ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارا اپنا جاب پالسی نہیں ضرور نہیں ملے گا اور یہ ہم جاب پالسی کلیر کٹ میں چاہتے ہیں جاب پالسی ریگلیزیشن آبار سرویس ہمارے ڈپارٹمنٹی بہت ساری ویکنسیاں ہے جہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہے یہاں پہ انہوں نے سٹھ ہزار کا کیا اور سٹھ ہزار میں ہمارا کوئی انکلوجن نہیں کیا ان میں سے جو ہماری بہت ساری ہماری امپلائز ہو چکے ہیں جنہیں اپنی ایج اور ایج بار کراس کر چکے ہیں اور امپلائز ایسے بھی ہیں جن کے بچے اب شادی کے قابل پہنچے ہیں اور اس کا جو سبھی زمدار ہے وہ ہماری سٹھ گورنمنٹ ہے اور اس کے بعد ہمارا ڈپارٹمنٹ ہوگا جو ہماری جاب پالسی کو کلیر کٹ میں واضح نہیں کر دیتے ہیں بیورو ریپورٹ ارلی ٹائمز